سیتاپور جیل سے ریہا ہونے کے بعد سپاہ ویدھائک آزم خان کافی سکریے نظر آ رہے ہیں آج وہ اپنے بیٹے عبداللہ آزم کے ساتھ ویدھائک پت کی شپت لینے کے لیے یوپی ویدھان سبا پہنچے جہاں ویدھان سبا عدیقش ستیش مہانہ نے انہیں شپت دلائی شپت کے بعد آزم خان واپس رامپور لوڈ گئے گیارہ بجے سے شروع ہوئی ویدھان سبا کی کاروائی میں بھی آزم نظر نہیں آئے کیا آزم سپا سے الگ ہونے کا من بنا چکے ہیں یا پھر واقعی ان کی جان کو خطرہ ہے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ آج یوپی ویدھان سبا کے بجٹ ستر کا پہلا دن تھا لیکن سب سے زیادہ سرکیوں میں رہے آزم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ آزم آج آزم خان اور ان کے بیٹے عبداللہ نے ویدھائک پت کی شپت لی ویدھان سبا عدیق ستیش مہانہ نے ان دونوں کو شپت دلائی شپت لینے کے بعد آزم خان واپس رامپور کے لیے روانہ ہو گئے آزم خان نے ویدھان سبا کی کاروائی میں حصہ نہیں لیا اسے پہلے لکھنوں میں آئے جت سپا ویدھائک دل کی بیٹھک میں بھی آزم خان شامل نہیں ہوئے تھے یوپی کے راجنیتک گلیاروں میں یہ چرچہ تیز ہے کہ ایک دو دن کے اندر آزم خان کوئی بڑا فیصلہ لینے جا رہے ہیں آزم خان تو ویدھان سبا میں نظر نہیں آئے لیکن ان کے بیٹے عبداللہ آزم خان ضرور دیکھیں راجپال آنندی بین پٹیل کے ابھی بھاشن کے دوران جہاں سپا کے قریب سبھی ویدھائک مہنگائی اور روزگار کے مدے پر ہاتھوں میں بینر پوسٹر لیے ویروت کرتے نظر آئے تو وہیں عبداللہ آزم شاند بیٹھے نظر آئے عبداللہ آزم نے سطر کے دوران سپا کی لال ٹوپی بھی نہیں پہنی تھی اور آزم جس طرح اکھلیش سے ملے بینا واپس رامپور لوڑ گئے ہیں اس سے ان قیاسوں کو اور بل مل رہا ہے کہ آزم اور اکھلیش کی راہیں جلد الگ ہونے والی ہیں خبروں کی معنی تو لمبے سمیں سے آزم اکھلیش یادف سے ناراض چل رہے ہیں ریہا ہونے کے بعد آزم خان نے اکھلیش کا نام لیے بینا اپنی ناراض کی ظاہر کی تھی اور کہا تھا کہ سب سے زیادہ ظلم تو میرے اپنوں نے کیا ہے اکھلیش کے قریبیوں کی معنی تو آزم خان نے اکھلیش یادف سے فون پر باتچیت بھی نہیں کی ہے حالانکہ ڈیمیج کنٹرول کے لیے اب ملائم سنگھ یادف نے کمان سمحل لی ہے اور وہ آزم خان سے جلد ملاقات کر سکتے ہیں ڈی بی لائیف کی ریپورٹ